بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد فواد فیض اور آپ تمام حباب کو اپنی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی ہومیوپیتھک میڈیسن شیئر کریں گے جو کہ ایک قدرتی پھل سے ہی تیار کے جاتی ہے یعنی قدرتی چیز ہے ایک پھل ہے اس سے یہ میڈیسن تیار کے جاتی ہے اور وہ مردوں کے لیے بہت ہی زبردست ہے خاص طور پر مردوں کے پینس کے سائز کو یعنی عضو خاص کے سائز کو بڑھانے کے لیے اس کے اندر دھیلاپن ہے کمزوری ہے اریکٹائل ڈسفنکشن ہے ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے عضو خاص کو سائز کو بڑھانے کے لیے اور مردانہ طاقت کے لیے بہت زبردست چیز ہے اس لئے آپ تمام حباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیرل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ناظری نام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عضو خاص کے سائز کو بڑھانے کے لیے یعنی پینس کے سائز کو انکریز کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کہ سائز انکریز ہو یا اس کے اندر کمزوری جو ہے وہ ٹھیک ہو یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ ہومیوپیتھی کے اندر جو ہم آپ کو آج میڈیسن بتانے والے ہیں یہ واحد میڈیسن ہے جو کہ عضو خاص کے سائز کو بڑھانے کے لیے اس کی کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زبردست میڈیسن ہے خاص طور پر وہ حضرات جو کہ جن کو مورننگ ایریکشن نہیں ہوتا صبح صبح اٹھتے ہی ان کو بہت زیادہ ڈھیلہ پن ہوتا ہے بالکل ایریکشن محسوس ہوتا ہی نہیں ہے یعنی تناؤ آتا ہی نہیں ہے تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسے حضرات کے اندر ایریکٹائل ڈسفنکشن کا مسئلہ ہونے والا ہے یعنی ایسے لوگوں کو تھوڑا سا اپنی صحت پر توجہ دینی چاہیے دھیان کرنا چاہیے جن کو مورننگ ایریکشن نہیں ہوتا تو ان تمام حضرات کے لئے بھی بہت زبردست میڈیسن ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تو ناظرین چلیں پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ میڈیسن کونسی ہے لیکن آپ نے ویڈیو مکمل ضرور دیکھنی ہے تاکہ آپ اس کے استعمال کو بھی سمجھ پائیں ناظرین یہ میڈیسن بنائی جاتی ہے ایک پھل سے جس پھل کو کہا جاتا ہے بہی عام طور پر اس کو بہی کہا جاتا ہے اس کو انگلیش کے اندر کوئنس بھی کہا جاتا ہے ناظرین بہی کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اس کے اندر چالیس مردوں جتنی طاقت ہے آپ نے بھی کہیں پڑھا ہوگا احادیث کے اندر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر چالیس مردوں جیسی طاقت ہے اور یہ دل کو بھی مضبوط کرتی ہے اور قوت ارادی کو بھی مضبوط کرتی ہے اور یہ دل کو ہلکا کرتی ہے یعنی دل کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے یہ جو پھرل ہوتا ہے بہی دانا بہی کہتے ہیں اس کو عام طور پر تو یہ دل کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے عام طور پر اس کے بہت سے فوائد ہیں لیکن آج ہم صرف مردوں کے لیے ہی اس کے بارے میں بات کریں گے ناظرین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں اتنا فرما دیا ہے جو کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آقا انہوں نے جب فرما دیا ہے تو اس پھل کے اندر ضرور ایسی چیزیں موجود ہیں اس کے اندر ایسے منرلز موجود ہیں ایسے اس کے اندر ویٹامنز موجود ہیں جو کہ مردوں کے لیے بھی بہت زبردست ہیں مردوں کے لیے ہی نہیں صرف عورتوں کے لیے بھی بہت اچھے ہیں آج ہم صرف مردوں کے لیے ہی بات کریں گے ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو ناظرین اس پھل سے یہ میڈیسن تیار کی جاتی ہے بہی سے کوئنس سے اس میڈیسن کو کہا جاتا ہے سائیڈونیا ولگریس سائیڈونیا ولگریس اس میڈیسن کا نام ہے تو یہ ان مردوں کے لیے بہت زبردست ہے جن کو مورننگ ایریکشن نہیں ہوتا ان کو ایریکٹائل ڈسفنکشن کا مسئلہ ہونے والا ہوتا ہے یا اگر کسی کو مسئلہ ہے بھی صحیح ایریکٹائل ڈسفنکشن کا اور ایریکٹائل ڈسفنکشن کا اور ایریکٹائل ڈسفنکشن بھی سکر چکا ہے تھوڑا چھوٹا ہو چکا ہے یا شادی سے پہلے بھی اگر جن حضرات کے اندر کمزوری ہیں زیادہ ماسربیشن کرنے کی وجہ سے ان کا ایریکشن سکر چکا ہے اور ان کو مورننگ ایریکشن بھی نہیں ہوتا ایریکشن کافی ختم ہو گیا ہے ڈھیلا پن آ گیا ہے کافی زیادہ یا وہ حضرات جو کہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ انٹر کوس کرتے دوران ان کو تو محسوس نہیں ہوتا لیکن ان کا لائف پارٹنر ان کو بعض اوقات بتا ضرور دیتا ہے کہ آپ کے عضو خاص کے اندر ڈھیلا پن آ چکا ہے اس کے اندر ٹائٹنس نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی اور اس کے اندر وہ گفت بھی نہیں رہی جو کہ ہونی چاہیے تھی یعنی اس کی وہ مٹائی اور وہ لمبائی نہیں رہی ہے تو ایسے تمام حضرات کے لئے یہ میڈیسن بہت ہی زبردست ہے ہومیوپیتھک کے اندر یہ واحد میڈیسن ہے جو ایسی کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کے لئے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے سائیڈونیا والگریس تو ناظرین یہ آپ کے قوت ارادی کو بھی مضبوط کرتی ہے اکثر اوقات یہ مسئلہ نفسیاتی بھی ہو سکتا ہے یعنی کسی بھی انسان کے اندر قوت ارادی جو ہوتی ہے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی جو ہوتی ہے وہ بھی اگر کمزور ہو چکی ہے تو تب بھی کسی بھی مرد کے اندر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے یعنی اریکشن اس کا قتم ہو جانا ایک دم سے ہی یا ڈھیلا پناہ جانا تو ایسے تمام لوگوں کے لئے بہت زبردست ہے یہ میڈیسن یہ قوت ارادی کو بھی مضبوط کرتی ہے آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھی بڑھاتی ہے آپ کے دل کی طاقت کو بھی مضبوط کرتی ہے ناظرین یہ میڈیسن مردوں کے لئے ایک خاص طوفہ ہے یہ قدرتی چیز سے ہی بنائی جاتی ہے انشاءاللہ آپ کو اس کے کسی بھی قسم کے سائیڈ افیکس نہیں ہوں گے اور خاص طور پر جن مردوں کو جریان کا مسئلہ ہوتا ہے احتلام بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی اگر کمزوریاں آ چکی ہیں یا بھرتی عمر کے ساتھ بھی اگر اریکٹائل ڈسونکشن کا مسئلہ ہے ڈھیلا پنہا چکا ہے کمزوری ہے ٹیسٹو سٹیرون بھی کم ہے تو ان حضرات کے لئے بھی یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے سائیڈونیا بولگیریس تو ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ اس میڈیسن کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کو استعمال کرنے کے لئے آپ نے اس کا مدر ٹنچر لینا ہے ناظرین یہ مدر ٹنچر میں بھی استعمال کی جاتی ہے اور تھرٹی پوٹنسی میں بھی استعمال کی جاتی ہے تھوڑی سی ہائی پوٹنسی اس لئے استعمال کی جاتی ہے کہ اگر کسی بھی انسان کے اندر یعنی زکاوت حص کا مسئلہ ہے یعنی ہلکا سا کپڑا اگر کوئی چیز بھی ٹیچ ہو جاتی ہے تب بھی مرد کو ڈسچارج ہو جاتا ہے تو اس سے کہتے ہیں زکاوت حص اگر صورت انزال کا بھی مسئلہ ہے یعنی بہت کم ٹائمنگ ہو چکی ہے بہت جلڈ ڈسچارج ہو جاتا ہے تب بھی یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے تو ایسے لوگوں کے لئے یعنی جن کے اندر سینسٹیونیس بہت زیادہ بڑھ چکی ہے حساسیت بڑھ چکی ہے تو ان کے لئے تھوڑی سی ہائی پوٹنسی بھی استعمال کی جاتی ہے تو اس لئے آپ دونوں پوٹنسیز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں میں بھی آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دونوں پوٹنسیز میں آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی مردہ ٹنچر میں بھی اور پوٹنسیز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تھرٹی پوٹنسیز میں تو ناظرین ان کو استعمال کرنے کے لئے آپ نے ایک تو مردہ ٹنچر لے لیں اور پھر آپ اس کی تھرٹی پوٹنسیز بھی ساتھ لے لیں آپ نے اس کے مردہ ٹنچر کے دس سے بارہ ڈروپس آپ نے تھوڑا سا تازہ پانی لینا ہے اس کے اندر آپ نے صبح شام آپ نے استعمال کرنا ہے تھوڑا سا تازہ پانی لیں ایک سے دو گھونٹ اس کے اندر آپ اس کے دس سے بارہ ڈروپس آپ نے ڈال لینے ہیں وہ آپ صبح شام پیئیں اور جو اس کے تھرٹی پوٹنسی ہے وہ آپ نے پانچ سے چھے ڈروپس آپ نے تھوڑا سا تازہ پانی لینا ہے اس کے اندر ڈال کر آپ پانی اگر زیادہ نہیں بھی لینا چاہتے آپ ایک چمچ پانی لی لیں یا آپ اس کو ڈائریکٹ زبان پر بھی ڈال کر پی سکتے ہیں اگر آپ اس کا زبان پر ٹیسٹ آپ کو زیادہ تیز لگتا ہے تب آپ نے تھوڑا سا پانی لے لینا ہے اس کے اندر آپ نے اس کے پانچ سے چھے ڈروپس ڈال لیں ہیں ان کو آپ نے دن میں تین بار پینا ہے یعنی جو مدہ ٹینچر ہے وہ بھی آپ پیتے رہیں ساتھ ساتھ دن میں دو بار استعمال کریں صبح شام اور جو پوٹنسی ہے تھرٹی پوٹنسی وہ آپ دن میں تین بار استعمال کرتے رہیں تو یہ آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا یہ آپ استعمال کریں کچھ عرصہ مسلسل آپ نے اس کا استعمال ضرور جاری رکھنا ہے بعض لوگ اس کو دو دن تین دن استعمال کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں فرق نہیں ہوا ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو وہ مسئلہ ہوتے ہوئے کتنا وقت لگا ہے اس مسئلے کو ہوتے ہوئے آپ کو جب اتنا وقت لگا ہے تو تھوڑا سا ٹائم آپ اس علاج کو بھی دیں کم سے کم آپ نے اس کو دو سے تین ماہ آپ اس کو استعمال جاری رکھیں ان کا کم سے کم اور ویسے آپ کو ان کے جو فوائد ہیں وہ انشاءاللہ جلد ضرور نظر آئیں گے اگر آپ کے حضور خاص کے اندر دھیلا پن ہے سکڑ چکا ہے کمزور ہو چکا ہے اور ایریکشن نہیں ہوتا خاص طور پر جن لوگوں کو مورننگ ایریکشن نہیں ہوتا صبح کے وقت ان کے لیے بھی یہ میڈیسن بہت زبردست ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی میڈیسن حضور خاص کے سائز کو انٹریز کرنے کے لیے پنس کے سائز کو ٹھیک کرنے کے لیے کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زبردست میڈیسن ہے آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ